چناتوں کا ایک ہی مقصد ہے اور وہ مقصد یہ ہے کہ مسلمان اگر ضریب ہیں تو ہم پرداشت کر لیں گے مگر ہماری ایمان کا سوڑا نہیں عزیزانِ ملت ہمارے ہندوستان میں الیکشن کا وقت آگیا ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ الیکشن کو امن شانتی کے ساتھ بھارتے ہیں آمین یا رب العالمین میری قوم کے لوگوں الیکشن میں اپنے بوٹ کا استعمال کرنا مگر نہ مرنہ نہ مارنہ ساتھ تھرم کی بنیاد پر نہیں دیش کے لیے تو اچھا ہوگا اسے چننا دیش ہمارا دیش اندوستان اگر آگے بڑھے گا ہم بھی آگے بڑھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ساری پلٹیکل پاٹیا اپنی جگہ پر ہے لیکن آپ کیوں مرتے ہو آپ کیوں بمچلاتے ہو آپ کیوں اپنی جان کو خطر کرتے ہو کون جتے گا کون ہارے گا اس سے آپ تو کیا مطلب ہے مسلمانوں ہندوستان میں جتے گی پلٹیکل پاٹیا ہے یہ تمہیں اپنا دماغ تو بنا سکتی ہے بھارت کا نیدر نہیں اس لئے سمجھ کر چلو نوکری من کرو چنچا گری من کرو مسلمانوں ہمت رکھو ہمت رکھو بھارت کی سرکار بدلتی ہے دنیا کا خدا نہیں بدل کرتا خدا ہمارا وہی ہے وہی رہے گا مسلمانوں ہمارا نیدر لا دادا ہے لا دیدی ہے ہمارا نیدر محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم بھارو مسلمانوں ہمارا نیدر کون ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں ہندوستان کے لوگ تانترک پرام پرامیس جو سکت پہ دیموکریٹیکل سکت پہ اس میں الیکشن لڑیں گے ووٹ دیں گے پلٹیکل پارٹی کا سبارٹ بھی کریں گے کسی کے خراب بولنا ہوا تو وہ بھی بولیں گے مگر اپنے دل پر نہیں لے انشاءاللہ اپنے محلے کو تناہری کرنا ہے انشاءاللہ اپنے مسجدوں کی حفاظت کرنی ہے کریں گے انشاءاللہ مسلمانوں وعدہ کرو ہماری بہنے بھی وعدہ کریں جو دور میں بچہ پرورش پا رہا ہے اس بچہ کو ڈاکٹر بنائیں گے انجینئر بنائیں گے پروفیسر بنائیں گے ایڈوکٹ بنائیں گے سب کچھ بنائیں گے لیکن سب سے پہلے انشاءاللہ اپنے بچے کو مسلمان بنائیں گے بنائیں گے انشاءاللہ میں آپ سب کو ذمہ داری دے رہا ہوں کہ آپ اپنے بچے کو حافظ کاری آلی بناو نہ بناو آپ کی مرضی میں آپ کو نہیں کہہ میں صرف ایک بات بول کر جا رہا ہوں صرف ایک بات اپنے بچے کو اس قابل ضرور بنائیں گے کہ جب آپ مرے تو بیٹا چنازے کی نماز پڑھنے سکتے ہیں بس کچھ بس کچھ بھئے آپ کو بیٹا ہے آپ کی جنازے کی نماز آپ کو جی نہیں چاہتا ہے میرا بیٹا پڑھا ہے بولو جی چاہتا ہے میرا بیٹا پڑھا اپنے بیٹے کو اس قابل بناو بناو گے انشاءاللہ تاکہ تمہارا بیٹا تمہارے جنازے کی نماز پڑھا ہے بس کچھ میں لو اپنے بیٹے کو اس لائس پڑھا دے تاکہ وہ بڑا حقوق حضا کے سامنے رو سکے اللہ میرا باپ دنیا سے لارا رہا ہے ایک بیٹے کے رونے میں اور دوسرے کے رونے میں فرق ہے کی نہیں بولے ایک بیٹے کے درد میں اور دوسرے کے درد میں فرق ہے کی نہیں بولو اور مسلمان اور عورتیں بیٹیوں کو اس قابل بناو کہ جب ماں کا اور گھر میں کسی عورت کا انتقال ہو تو بیٹیاں آپ نے ماں کے جنازے کو غصر دے سکھیں مسلمان کی ہر بیٹیا جنازے کو غصر دینا سیکھ لو اس لئے کہ ایک دن ہم بھی مریں گے کہ تم بھی مریں گے اولادوں کو جنازے کا غصر دینا بھی سکھاؤ اور جنازے کی نواز پڑھانا بھی سکھاؤ انشاء اپنے محلے کے مسجد کے امام صاحب کے پاس اپنی اولادوں کو تربیت دیجئے اور میں اپنے ماں بھیلوں سے کہنا چاہوں گا کہ صبح میں اٹھ کر اس وقت تک آپ ناشتہ مت بنانا اس وقت تک آپ چاہیں مت بنانا جب تک کہ گھر کے اندر قرآن کی کلاب اتنا ہو جائے اگر مرد اگر گھر کے مرد اور گھر کے بیٹے بھائی شورباب صبح کی فجر کی نماز مسجد میں پڑھ کے قرآن پڑھ کے نہ آئے تو میری بہنوں چابی کو آپ کے ہاتھ میں گھر میں ہڑکان کر دیں ناشتہ مت بناو تو پہلا خدا کے سامنے دھوکو میری بہنوں جب گھر میں کھانا بنانا تو ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہو درود پڑھتے رہو جو ہماری بہن بسم اللہ بھول کر کھانا پکائے گی وہ کھانا کھانے والا شہر انشاءاللہ اللہ والا بنے گا نمازی بنے گا آئیے اپنے محلے کو مسلمان بنائیں کہیے انشاءاللہ اپنی ذات کو مسلمان بنائیں اپنے گھر کو مسلمان بنائیں اپنی اولاد کو مسلمان بنائیں انشاءاللہ آئیے ہم سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پھولی دنیا میں ہم سب کو اسلام کی عزت تکنا نصیب فرمائیں قیامی اللہ تعالیٰ اقوام عالم اور اہل ہندوستان کے دلوں میں اسلام کے لیے مسلمانوں کے لیے جذبہ محبت اور احترام پیدا کریں اللہ تعالیٰ ہندوستان میں امن اور شانتی اطاف فرمائیں ہندوستان کے بارڈروں میں اللہ امن اطاف فرمائیں کہ اللہ حفاظت فرمائیں اور اللہ تعالیٰ ہندوستان میں رہنے والے مسلمان بھائی ہندو بھائیوں میں آپس میں پرین اطاف فرمائیں محبت اطاف فرمائیں لوگو انسانوں کے کام آؤ اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہم سب کے اہل و ایال اعلو اولاد دیلی بال بچوں کو اور پوری امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ عزت آفیق سلامتی خیر صحت خوشالی کے ساتھ اور صحت کے ساتھ اسلام پر زندگی ایمان پر خاکتا نشید فرمائیں آمین یا رب العالمین آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ